پہلی بار ہی ہے وہ نمید پہلی بار ہی ہے 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 یہ سادیس ہوئی تو گھر بار ہے انہوں نے لاکھ لاکھ شکر انہوں نے ناظرین اس وقت میں ہم موجود ہیں منڈی بہاولدین کی تحصیل پھالیا کے گاؤں تھٹھا آلیا میں جہاں پر دو ہفتے قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب یہ واقعہ جب یہ ریپورٹ ہوا تو ہم کسان کی ٹیم یہاں تھٹھا آلیا میں آئی اور اس وقت بھی انہوں نے آ کر اس واقعہ کو دیکھا جو ہمارے کسان بھائی کا نقصان ہوا ان کی داز رزی کے لئے بھی وہ یہاں پر پہنچے اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ جو ان کا نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا اور آج دو ہفتے کے بعد ہم یہاں پر دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں چودی شہباز رسول کی قیادت میں چودی شہباز رسول نے جو ان سے وعدہ کیا اورنگزیب جو وکٹم ہے اس واقعے کے وہ وعدہ انہوں نے وفا کیا اور آج ایک بھینس جو ہے وہ اس کا نقصان پورا کرنے کے لئے یہاں پر جو ہے وہ ان کے لئے لے کر آئے کیونکہ یہ واقعہ ایک بڑا ہی افسوسناک اور بڑا ہی دردناک واقعہ ہے جس کو دے کر انسان انسانیت بھی شرما جاتی ہے جان تو جان ہے انسان کی بھی جان وہی ہے بھیوان کی بھی جان وہی ہے مگر ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے اس کی ماں کو ہوانہ کار دیا جانا اور پھر اس بھینس نے جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر جان بھی دے دی پہلی بار ہی ہے وہ نمید پہلی بار ہی ہے نمید پہلی بار ہی ہے نمید پہلی بار ہی ہے نمید یہ سادیس ہوئی تو گھر بار ہے انہوں نے لاکھ لاکھ شکر آنا ہے انہوں نے بڑا ہے مطلب ہے شکر کرنے ہوں بجنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی بھائی بھائی کسان بھائیوں دی بہت شکریہ آمدہ کرنے ہیں بھائی جنا ساڑی بھائی حلب کیتے ہیں اور انہوں نے اپنے بارپور کوششد دینا اپنا زیادہ بھائی نبھائی ہے بھائی 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 میں اس کے بعد گزارش کروں گا اس کیس کے تفتیشی افیسر زفر صاحب سے جو ہے انہوں نے زہب کی جو ہے ملزم کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ ملزم کو جل جل تریس کر کے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی ہم پوری پوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ سارے کسان بھائی موجود ہیں ہم چودری شہباز رسول صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اگلا لاحی عمل کیا ہے اور کیا ان کے ذہن میں آیا انہوں نے جو یہ واقعہ دیکھا اور اس پر انہوں نے اتنا بڑا جو اب اقدام کیا جی چلتے ہیں چودری شہباز رسول صاحب کی جانب جو واقعہ پیش آیا وہ آپ تمام احباب کے سامنے ہیں جو جو جس کا کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یعنی اگر کوئی آسمانی آفت آئے میرے کسان بھائی کا کوئی نقصان ہو جائے اس کا پرسانے حال کوئی نہیں ہوتا ندی نالو دریاء میں جانور بہ جائیں کبھی کسی کا نقصان پورا نہیں ہوا یعنی رات کے اندھیرے میں کوئی جانور تازہ جانور کا ہیوانہ کاٹ کے لے جائے لیکن نقصان پورا نہیں ہوتا دوسری سائٹ پر اگر میں اورنگ زیب بھائی کو لیتا ہوں نا تو صبح سے لے کے شام تک آپ کے یہ ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یعنی صبح سے لے کے یہ شام تک اپنے جانوروں کے چارے کا بندبس کرتے رہیں گے یعنی ان کی کل مطا کل کائنات یہ چند جانور ہیں یعنی ان کا ماضی ان کا حال ان کا مستقبل یعنی جو کچھ ہے وہ یہ ان جانوروں کی شکل میں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم اپنے حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے ہم ایک دوسرے کا دستو بازو نہیں بنیں گے ہم ایک دوسرے کی آواز میں آواز نہیں ملائیں گے اس وقت تک ہمارے نقصان کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوگا میں یہ بھی بات آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ جو جانور آیا نا اب فارمر کی عزت میری عزت ہے یہ کوئی چندے کا جانور نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی یہ چندے کے پیسوں سے آیا ہے یہ ان کا رائٹ تھا حق تھا نقصان تھا وہ نقصان ہم پورا نہیں کر سکتے کیوں کہ وہ نقصان جو بھی ان کی قسمت میں تھا وہ ان کو ملا لیکن اس جانور کی شکل میں ہم صرف اس کا تھوڑا سا عزالہ کرنے کے لیے آئے ہیں ابھی ان کا نقصان پورا نہیں ہوا ان کے زخموں پر مرحم تب آئے گی جب وہ بدبخت سامنے آئے گا اور اس ساری گفتگو پہ میں پوری چونکہ دنیا سن رہی ہے میرا فارمر جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے میرے مولا یہ سلسلہ کب تک چلے گا کب کوئی پاکستان میں آپ دیکھیں ایٹی فائی پرسنٹ تک چھوٹے فارمر ہیں جن کے پاس ایک سے لے کے پانچ جانور ہیں بڑے فارمر کو آپ چھوڑ دیں ایک سے لے کے پانچ جانور جو میرا فارمر کماتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس نے اس کمائی سے وہ کتنا کماتا ہے اور کتنا وہ اپنے پاس جمع پونجی رکھتا ہے یعنی وہ اتنا ہی کماتا ہے کہ دو وقت کا نوالہ کھا سکے تو مولا یہ سلسلہ کب تک چلے گا بدبخت لوگ کب تک نقصان کرتے رہیں گے میں اپنی پوری قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں ان تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس دکھ درد میں شامل ہوئے اور ہمارا وہ آسرہ بنے ہماری حوصلہ افضائی کی اور اس سارے معاملے پہ میں شکریہ ادا کروں گا حرس مٹھانی صاحب جناب شاکر عمر گجر صاحب ڈی سی ایف پاکستان جناب چودری سمیولا صاحب جنرل سیکٹی ہیں بفالو بریڈر پنجاب کے اس کے علاوہ منڈی بہاوت دین سے ہمارے ہیں جناب چودری شویب گوندل صاحب یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا میری بھی رانمائی کرتے رہے یعنی شویب گوندل صاحب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے علاوہ دیکھیں درد کہاں تک پہنچا ہے کہ زہیب بھائی لاہور سے تشریف لائے ہیں زہیب بھائی ذرا کھڑے ہوا آپ دیکھیں کہ کتنا درد انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا اس مقام پہ جاؤں گا اس فارمر کو ملوں گا درد میں میں پرکٹیکلی شریک ہوں گا تو ایک دفعہ زہیب بھائی کے لیے زوردار تالیاں آپ لگا دیں اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی آواز ہے جناب تیپورانجا منڈی آلا آپ نے وہ سنا ہوگا یعنی انہوں نے میرے جانے کے بعد اس ایشو پہ آواز اٹھائی اور ان کی آواز کو بھی پوری دنیا نے سنا وہ بھی اس درد میں شامل ہیں اس کے علاوہ زشان صاحب یہ ساتھ ہی آپ کو پتا ہے آپ کے علاقے کے ہیں ان کا ڈریو فارم بھی ہے اور سپیشلی میں شکریہ دا کروں گا میرے بڑے اچھے دوست ہیں جناب آصف چیما صاحب وہ باہر ہوتے ہیں بڑے اچھے نامی گرامی فارمر ہیں پاکستان کے وہ بھی لمحہ بلمحہ میرے ساتھ رابطے میں رہے اور یہ سارا کچھ ہے ممکن ہوا اس موقع پر تاکہ یہ سلسلہ آگے چلے دیکھیں میں دور سے آیا ہوں آج اس موقع کو گنیمت جانتے ہوئے محترم جناب زشان چدر صاحب کو میں ڈسٹرک منڈی بہاوت دین کا ایز اے چیئرمن آرگنائزنگ کمیٹی پنجاب ڈیری اینڈ کیٹل فارمر اسوسییشن کی جانب سے میں انہیں آرگنائزر ڈسٹرک منڈی بہاوت دین نامزد کرتا ہوں ان کے لیے ایک دفعہ زوردار تعلیہ اور ان کے آج دستار بندی بھی کی جائے گی اور وہ دستار بندی کریں گے جناب ارانگ زیب صاحب چونکہ یہ ہمارے فارمر ہیں ان کو ہم عزت آنر دیں گے فرانگ زیب صاحب آئیں زیب جائیں زیشان بھائی کے لیے ایک دفعہ تعلیہ مالک ان کی یہ ڈیوٹی قبول کرے ماشاءاللہ ایک دفعہ زوردار تعلیہ بیٹھیں زیشان بھائی اور آج اسی موقع کو میں وساطت بناتے ہوئے دیکھیں جب تک فارمر متحد نہیں ہوگا ہم اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکیں گے یہ بات تیشدہ ہے اور آج میں پنجاب کے تمام فارمرز کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آخر ہم نے کب متحد ہونا ہے تو اس کے لیے یہ منڈی بہاودین کے جتنے بھی فارمر ہیں وہ چودری زیشان چدر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں پورے پنجاب والے لوگ جو ہیں یہ سکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے ذاتی نمبر جو پریکٹیکلی پرفارم کرنا چاہتے ہیں غریب آدمی کے لیے لڑنا چاہتے ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں آجز موقع نوگنیمت جاندیا ہویا یعنی اگو کسے فارمر دا کوئی نقصان ہووے نا کوئی بدبخت انہوں کڑی تو کڑی سزال اپنی چاہی دیئے اور ساڑھی کوشش ہووے گی آج جیسی دورو آئے ہیں نا تے اس طرح فارمر نو آپس چی متحد کر دیئے کہ ایک پاسی نقصان ہووے سسٹم ہو پورا کرے نہ کرے فارمر آپس چی رال کے تے ایک دوجہ دی سپورٹ جڑانہ ہو کرنے سپورٹ جڑانہ ہو کرنے